اسلام علیکم ویلکم ٹو سین سپورٹس ورلڈ کپ کا سنسنی خیز مقابلہ جہاں پر افٹریلے نے کانٹے دار مقابلے کے بعد نیوزیلینڈ کو پانچ رنز سے ہرائیا لیکن آج کی سمیت میں نیوزیلینڈ کی ہار کے بعد پاکستان ٹیم کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ اگر مگر کے ساتھ پاکستان ٹیم کا سمی فینل میں جانے کے لئے راستہ ہو گیا نیوزیلینڈ کی ہار کے بعد پاکستان ورلڈ کپ کیسن فینل میں پہنچ سکتا ہے لیکن پاکستان ٹیم جائے گی کیسے پاکستان ٹیم کو کیا کرنا ہوگا پاکستان ٹیم کو کتنے مقابلے جیت نہ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جیت کے ساتھ ساتھ دوسری کون کون سی ٹیموں کو ہارنا ہوگا کون کون سی ٹیموں کو جیت نہ ہوگا پاکستان کا سنفینل میں جانے کے لئے کیا سنیریو بنتے ہیں مکمل تفصیل سے بات کرے لیکن مزید آگے پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسٹریلیا با مقابلہ نیوزیلینڈ آج کی سمیچ کے بعد پوائنٹس ٹیبل کی دوستو اس وقت اگر ہم ٹاپ سسٹیموں کی بات کریں جو کہ ورلڈ کپ سمی فینل کی دوڑ کے لیے جنہی کے شامل تو ان میں پاکستان چھ میچوں میں دو فتح کے ساتھ چار پوائنٹ کے ساتھ چھٹے سلنگا کی ٹیم پانچ میچوں میں دو کامجابیوں کے ساتھ چار پوائنٹ کے ساتھ پانچ میں آفٹریلیا کی ٹیم چھ میچوں میں چار کامجابیوں کے ساتھ آٹھ پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نیوزیلینڈ کی ٹیم چھ میچوں میں چار کامجابیوں کے ساتھ آٹھ پوائنٹ کے ساتھ تیسے انڈیا کی ٹیم پانچ میچوں میں پانچ کامجابیوں کے ساتھ دس پونٹ کے ساتھ دوسرے جبکہ سوت افریقا کی ٹیم چھ مچوں میں پانچ کامجابیوں کے ساتھ دس پونٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر مجود ہے دوستو اگر اس ساتھ مجودہ پونٹ ٹیبل کو دیکھیں تو ایسا لاگ رہے کہ افریقا انڈیا نے تقریبا نائنٹی نائنٹ پرسنٹ ورلڈ کپ سمی فینل کے لئے کوالیفائی کا لیے یہ بات ختم ہوگی کہ دو ٹیمیں ورلڈ کپ سمی فینل میں پہنچ چکے ہیں لیکن یاد رکھیں افٹریلیا کے ابھی تین مقابلے پڑے ہیں لیکن اگر دس پونٹ کے لحاظ سے ٹیمیں سمی فینل میں پہنچتی ہیں جو کیسا لاگ رہے کہ دس پونٹ حاصل کرنے والی ٹیم بھی سمی فینل میں پہنچ سکتے سے لحاظ سے افٹریلیا کو ایک مقابلہ جیتنا ہوگا در اس طرح افٹریلیا سوت افریقہ انڈیا پہنچ جائیں گی سمی فینل میں بات ہوگی لیکن آپ بچھتے ہیں پاکستان نیوزی لینڈ انگلینڈ سری لنکا دوستو انگلینڈ کو ایک مقابلہ ہارنا ہوگا جو کہ پاکستان کا انگلینڈ سے مقابلہ ہونا ہے اگر پاکستان اس مقابلے میں انگلینڈ کو ہراتا ہے تو پھر انگلینڈ کا بھی ہو جائے گا انگلینڈ بھی ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا لیکن آپ سری لنکا کو بھی اپنے دو مقابلے ہارنا ہوگے تو اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے پاکستان کو سمفینل میں جانے کے لیے سب سے پہلے پاکستان ٹیم کو اپنے تین مقابلے جیت رہا ہوں گے جو کہ پاکستان چھ میچوں میں چار شکاس کھانے کے بعد دو فتح کے ساتھ چار پونٹ کے ساتھ چھٹے نمبر پر کھڑے لیکن پاکستان اگلے اپنے تین مقابلے جیت جاتا ہے تو پاکستان ٹیم کے پونٹ بان جائیں گے دس جبکہ نیوزیلینڈ کریم جو کہ چھ میچ میں چار کامجابیوں کے ساتھ یعنی کہ آٹھ پونٹ کے ساتھ اس وقت کھڑے پونٹ ٹیبل میں تیسرے نمبر پر لیکن سمفینل میں پاکستان کو جانے کے لیے سب سے پہلے آسان سی پاتھ ہے نیوزیلینڈ کو اپنے تین مقابلے ہارنا ہوں گے پاکستان ٹیم کو تین مقابلے جیتنا ہوں گے اس وقت میں پاکستان سوت افریقہ انڈیا اور اسٹریلیا ورلڈ کپ کے سمی فینل میں پہنچ جائیں گی مشکل ہے ناممکن نہیں ہے اگر ہم سمپل سی بات کریں تو انگلینڈ کو ایک مقابلہ ہارنا ہوگا سری لنکا کو دو مقابلے ہارنا ہوگے اسٹریلیا کو ایک مقابلہ جیتنا ہوگا اس کے علاوہ نیوزیلینڈ کو تین مقابلے ہارنا ہوگے پاکستان کو اپنے اگلے تین مقابلے جیتنا ہوگے اس کے ساتھ ساتھ یہی بنے گا سینیریو جو کہ پاکستان کو ورلڈ کپ کا سمی فینل میں پہنچا سکتا ہے لیکن دوستو چھے ممکنے ناممکن نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے کئی ایسے مواقع دیکھیں جب پاکستان اسٹران کی صورتحال سے گزر کر پاکستان سمی فینل کھیل سکتا ہے ابھی بھی امید باقی ہے امید نہ چوڑیں دعائیں پہ زور دیں دعائیں مانگیں کہ ہو سکتے شاید کوئی موجزہ ہو جائے اور پاکستان ایک مطبہر ورلڈ کپ کا سمی فینل کھیلے آپ کے خیال میں کیا پاکستان کامبیک کرے گا یا پھر پاکستان اپنے اگلے میج میں شکاہ سکھانے کے بعد پاکستان کا جو راستہ باندھ ہو جائے گا اپنی کیمتر جکمین سیکشن میں ضرور بزین مدید خبر اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے موسیقی